اسلام علیکم اسے انگریزی میں فارٹ کہتے ہیں اردو میں اسے پادنا یا ہوا خارج ہونا کہتے ہیں جبکہ پشتوں میں اسے ٹیز کہتے ہیں پاد کی تاریخ انسانوں سے بھی پرانی ہے کیونکہ زمین پر انسانوں سے پہلے جانور آئے تھے اور جانور بھی پاد مارتے ہیں جانوروں میں پرندے وغیرہ پاد نہیں مارتے لیکن پانی کی بلی ہاتھی اور چیتہ وغیرہ بہت ہی بدبودار پاد مارتے ہیں سونورن کورل سنیک ایک سامپ ہے یہ پہلے ہوا کو اندر کھینچتا ہے اور اس کے بعد زور سے باہر پھینکتا ہے جس سے ایک آواز بھی نکلتی ہے اس طرح پاد مار کے یہ اپنے شیکاریوں کو دور رکھتا ہے جان بچانے کا یہ انوکھا انداز ہے بولسن پپ فش نامی ایک مشلی ہے جو کہ میکسیکو میں پائی جاتی ہے یہ مشلی الجی کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے اگر یہ مشلی پاد نہ مارے تو یہ پھٹ سکتی ہے یا پھر یہ پھول کر پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے جہاں سے پرندے اسے آسانی سے اپنا شیکار منع سکتے ہیں اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے یعنی پادو یا مرو تقریباً تین سو بولسن پپ فش صرف اسی وجہ سے مردہ حالت میں پائی گئی کیونکہ انہوں نے پاد نہیں ماری ایک کیڑا ہے جسے لیس ونگ لاروہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی پاد مارتا ہے کہ ایک ہی پاد میں چھے سے زائد دیمکوں کو مفلوط کر دیتا ہے یا پھر ہلاک کر دیتا ہے کیا زبردست شکاری ہے یعنی سام بھی مر جائے اور لٹھی بھی نہ ٹوٹے دنیا کا سب سے زیادہ پاد مارنے والا جانور دیمک ہے رومی شہنشاہ کلوڈیس کو لگتا تھا کہ انسان اگر پاد روک لے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے اس نے اس بات کی قانونی اجازت دی تھی کہ آپ جب چاہے پاد سکتے ہیں ماہرین آج اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتے البتہ صحت کے لیے پاد روکنا کتنا نقصان دے ہیں اس بارے میں مختلف رائے ہیں بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے صحت پر نقصان دے اثرات ہوتے ہیں جبکہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ دن کو اسے روک بھی لے تو رات کو نیند میں یہ خود بخود خارج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انسان کے مرنے کے بعد بھی چند گھنٹے کے اندر اندر پاد خود بخود خارج ہو جاتی ہے ایک صحت مند انسان دن میں دس سے بیس مرتبہ ہوا خارج کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آدھے سے لے کر ڈیڑھ لیٹر تک ہوا خارج ہوتی ہے یہ ہوا بنتی کیوں ہے اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس دوران کچھ ہوا اندر چلی جاتی ہے اور یہ آنتوں تک پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ انسان کی خوراک کا وہ حصہ جو انسان حضم نہیں کر پاتا جب آنتوں میں پہنچتا ہے تو بیکٹریا اور دوسرے جراسیم اسے توڑ کر اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ گیس چھوڑتے ہیں وہ گیس اس ہوا میں شامل ہو کر پاد بن جاتی ہے پاد خود گیسوں کا ایک مجموعہ ہے اس میں 69 فیصد نیٹروجن 21 فیصد ہائیڈروجن 9 فیصد کاربن ڈائیوکسائیڈ 7 فیصد میتھین 4 فیصد اکسیجن جبکہ 1 فیصد یا اس سے کم ہیڈروجن سلفائٹ گیس ہوتی ہے ہیڈروجن میتھین اور ہیڈروجن سلفائٹ گیس کی موجود کی کی وجہ سے پاد آتشگیر ہے یعنی اسے آگ بھی لگ سکتی ہے آپ اسے ٹرائی مت کرنا کیونکہ آپ سے پہلے کئی سائنس دان اس طرح ٹرائی کر چکے ہیں اور خود کو نقصان پہنچا چکے ہیں دورانے آپریشن بھی پیٹ کی گیس سے آگ لگنے کا خطرہ موجود رہتا ہے پاد میں ہیڈروجن سلفائٹ ہی وہ گیس ہے جو بدبو پیدا کرتی ہے اس کی بو سڑے ہوئے انڈوں کے جیسی ہوتی ہے ہیڈروجن سلفائٹ ایک زہریلی اور خطرناک گیس ہے یہ اتنی زہریلی ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں 20 لیٹر ہیڈروجن سلفائٹ خارج کر دیں تو اس کمرے میں موجود تمام افراد پانچ منٹ کے اندر اندر موت کے گاڑ اتر سکتے ہیں خوش قسمتی سے انسانی جسم میں اس کی بہت کم مقدار پیدا ہوتی ہے پاد کی رفتار 10 فٹ فی سیکنڈ ہے یعنی اسے اگر کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے لگائے تو 10 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹا کے آس پاس بنتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوا خارج ہونے سے متعلق تین باتیں یہ ہیں نمبر ایک ہوا خارج ہونے پر کسی کا مذاق اڑانا یا اس پر ہسنا منع ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک محفل میں ایک دفعہ ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا اور فرمایا اس بات پر کیوں ہستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نمبر دو ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نمبر تیم جب شیطان آزان کی آواز سنتا ہے تو پاد مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ اس پر ناراض ہو یا آپ کو بری لگی ہو تو ہم آپ سے معذرت ہوا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم